اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیوٹی کنسرنز آج میں آپ کو فریکلز ملازمہ چھائیاں جو کہ سٹب بورن ایک ڈیزیز ہے اس کے بارے میں بتاؤ گی اچھا اس کے بارے میں نیٹ پہ گوگل پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ اور ڈیفرنٹ ڈاکٹرز بھی اتنی ساری کریمز سیرمز اور اتنا کچھ بتایا جاتا ہے لیکن پھر بھی فرق نہیں بڑتا ہم جتنی بھی کریمز یوز کر لیتے ہیں کوئی اثر نہیں آتا تو یہ جو میں نے اب ایک روٹین آپ کو بتانے والی ہوں تو یہ میری پرسنلی میں نے یوز کی ہوئی ہے اور اس کا نا مجھے میں نے بہت سارے پروڈیکٹس یوز کیے تو سب سے مجھے ریزارٹس نہیں ملے تو اب اتنے سارے پروڈیکٹس یوز میں نے ایون کے ڈاکٹر ڈرمیڈالوجیس سے کنسرٹ کیا بہنگی بہنگی فیسیز بھریں پھر بھی مجھے ان کے اثر نہیں ملے تو یہ جو ایک روٹین ہے یہ میں نے خود سے ہی جن پروڈیکٹس نے مجھ پہ اثر کیا تو ان سے ایک آپ کے لئے کریوٹ کی ہے تو یہ دیکھیں اس میں جو اس میں میں نے آپ کو کریم سیرمز کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ ویٹیمن سی کے سیرمز ہیں میں نے ڈیپرنٹ سیرمز یوز کی ہیں تو اس میں سے ڈیپرنٹ برینڈز کے یوز کی ہیں مہنگے مہنگے یوز کی ہیں تو اس میں میں نے ایک جو بہت ہی فیمس میجیکل سیرم کا جاتا ہے جیسے گارنیئر سکن کیسکن ایکٹیو برائیٹ کمپلیٹ تھرٹی ایکس ویٹیمن سیرم ہے جو اس کو تھرٹی ایکس جو ہے یہ اس کا نا یہ مطلب ان کا یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ نا 30 ٹائمز افیکٹیو ہے تو ایک جو ویٹیمن سی سیرم ہوتا ہے اس سے 30 ٹائمز افیکٹیو ہے اور اگر ہم اس کے انگریڈینٹس کی بات کریں تو اس کے مین انگریڈینٹس میں انہوں نے پرسنٹیج نہیں بتائی ہوئی کہ اس میں کتنے پرسنٹ ویٹیمن سی ہے تو میں نے اس کے بارے میں بہت سنا تھا اور اس کی بہت ایڈبرٹائزمنٹ دیکھی تھی تو میں نے سوچا اس کو نا یوز کر کے دیکھتے ہو تو میں نے جب اسے یوز کیا میں نے اسے 3 پیکس یوز کیا تو مائنر سا نا تھوڑا سا ریزارٹ جیسے کہتے ہیں کہ ہلکا سا سکن جو ہے وہ گلو ہوئی برائیٹ ہوئی اس کے علاوہ نا اس کا کوئی اتنا مطلب مجھے ریزارٹ نہیں ملا مطلب یہ چھائیاں نہیں ختم کر سکتا یہ میں آپ کو دادوں جیسے اس کا کلیم کرتے ہیں کہ یہ 3 ڈیز میں سپورٹس ختم کر دیتا ہے تو 3 ڈیز کیا یہ میں نے 3 منتھ یوز کیا ہے تو سپورٹس بلکل کلیئر نہیں ہوئے ہاں یہ ہو گیا کہ اس سے میری سکن تھوڑی سی جیسے تھوڑی سی کلیئر ہو گئی تھوڑی سی برائیٹ ہو گئی تو اسی طرح سے پھر میں نے ایک اور یہ جو ہے نا سیرم یہ میں نے نا ایک ڈرمیٹولوجسٹ ہے تو ان کے پاس جا کے ریکمینڈ کروایا انہوں نے مجھے یہ ریکمینڈ کیا تھا تو یہ بہت ایکسپینسیو ہے اگر یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا سیرم گارنئر کا یہ آپ کو سترہ سو اٹھارہ سو میں مل جاتا ہے تو لیکن یہ جو سیرم ہے اسی ایک کے مقابلے میں یہ سیرم مجھے مل جاتا تھا 3000 میں تو میں نے یہ اس کا میں نے یہ ایک ہی یوز کیا اس کا مجھے کوئی بھی افیکٹ نہیں ملا تھا یہ مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا تو سریکول کا یہ نا 15 ایمیل ہے اور جبکہ یہ جو ہے نا یہ 30 ایمیل ہے تو یہ 15 ایمیل جو سیرم ہے اس کا یہ ہے کہ اس کا مجھے برکل ہی ہزارٹ نہیں ملا تھا حالانکہ یہ ایکسپینسیو ہے اس کا انہوں نے ریکھا ہے کہ اس کے مینیپیٹس ہے کہ یہ سکین ریلیچسٹی کو فرمینس کو اپروو کرتا ہے پائن لائنس کو کلیر کرتا ہے تو یہ رینکلز کو پریونٹ کرتا ہے کلیجن بوسٹ ہے تو یہ ہیلپین ڈارک سپورٹس سارا کچھ لیکن اس کا مجھے بس جیسے کہتے ہیں تھوڑا سا ہی ریزرٹ ملا تھا کوئی ویٹیمن سی جو ہے نا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی نا چھائیاں ختم نہیں کر سکتا فریکلز کو نا تو اسی طرح سے میں نے ڈیفرنٹ برینڈز کے ویٹیمن سی سیرم یوز کر کے دیکھا ہے یہ 15 ایمیل ملتا ہے اس کے بعد پھر میں نے ایک اور سیرم ٹرائے کیا یہ جو ہے نا یہ سیرم ہے یہ ہیر بیوٹی کا الٹرا وائٹنگ سیرم ہے تو یہ مجھے ملے ہے 2250 روپے کا اور اس کی میں نے کوئی 5 بوٹلز یوز کی ہیں یہ بھی 30 اعمال میں میں لیتی ہوں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ سکن تو برائٹ کر دیتا ہے اس میں نا الفا اور بیٹن ہے تو اس کے انگریژنس میں ایلپا اور بیٹن ہے ٹھیک ہے اور اس میں ویٹیمن بی 3 ہے ایلویرا ایکسریکٹ ہے زینک اکسائیڈ ہے پروپلین گلیکول ہے گلیسرین اور فریکننس ہے اس میں نے فریکننس ہے اچھا اس کو میں نے 3 منت ہیوز کرنے کے بعد یہ نوٹس کیا کہ یہ سکن کو ہلکا سا برائٹ کر دیتا ہے لیکن جو آپ کا ملازمہ ہے چھائیاں ہیں وہ بہنی کے بہنی کھڑی رہتی ہیں تو یہ بھی کافی ایکسپنسیو ہے ہیوز کرو تو وہ بھی ہلکا سا اتنا کوئی خاص ریزلٹ نہیں ملا اور لاسٹ میں نے ایک سیرم یہ بای ایون کا ویٹیمن سی سیرم ہے اسکوروک ایسڈ یہ ایڈوانس فرمولا اس سیرم کو میں نے جب ایسر کیا تو اس سے مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملے یہ ٹونٹی ایمل ہے اس میں ویٹیمن سی سیرم ہے اسکوروک ایسڈ ایسر پایا جاتا ہے تو اس نے مجھے وان منتھ یوز کرنے سے میری سکن بہت ایون ٹون اور کافی فریش اور یہ سکن کو موسچرائزنگ بھی کرتا ہے تو یہ نا مجھے بہت اچھا لگا ہے اس کو میں نے اس کی تین بوٹلز پہلے یوز کی نہیں تو یہ ہے کہ اس کو ریگولر یوز کرتے رہنا ہے مطلب ہر منتھ میں یہ ایک یوز ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ہلکا سا ڈروپ لے کے تو نائٹ میں اور بھی یوز کر سکتے ہیں ڈے میں بھی تو آپ نے صبح مورننگ میں فیس واش کرنے کے بعد تو نا اس کو آپ نے ایک ڈروپ لے لینا ہے اور نا اس کو سکن پہ لگا رہا ہے تو اس کو ہلکا سا نا جو ہے نا سکن پہ لگا رہا ہے تو اس سے نا آپ کی سکن کافی جو ہے کافی سموتھ ایون ٹون اور ڈرلس ختم ہو جائے گی تو یہ اس کی جو پرائز ہے یہ بھی آپ کو بائیس سو پچاس تک میچ جائے گا یہ بھی مجھے کافی اچھا لگا ہے اچھا اور ایک میں نے نا بائیو ون یہی کمپنی کی نا ایک ویٹیمن سی کریم جو ہے نا بائیو ون کی یہ دیں گے بائیو ون کی ویٹیمن سی کریم بائیو ون کی سی کریم بائیو ون کی ویٹیمن سی کریم کافی اچھی ہے تو یہ نا ٹونٹی گرام ہے ٹھرٹی گرام ہے نیٹ ویٹی گرام ہے یہ آپ کو ملے گی ون تاؤزنڈ میں تو یہ کافی اچھی ہے ہائی سٹیندھ ویٹیمن سی پاورفل اینٹی اکسیڈنٹ تو اس میں جو ہے نا انگریڈینس ہیں اچھے الاسکوربیک ایسد سٹیبل فارم میں کیونکہ یہ جو اسکوربیک ایسد ہوتا ہے نا اس میں یہ کافی سٹیبل ہوتا ہے تو میں نے جب یہ یوز کی نا اس کے ساتھ مجھے اور بھی اچھے ایفیکٹس ملے تو یہ اچھی کریم ہے اچھا اس کے بعد بیسے میں نے ایک اور چیز ٹرائے کی تھی یہ دیکھیں کیونکہ موسٹی کھا جاتا ہے میں نے بہت سارے ڈرمیٹولوجس سے سنا اور اون لائن بھی یوٹیوب پہ اور اسٹراغرام پہ تو مطلب جو تین چار انگریڈینس سیجیسٹ کرتے ہیں ملازمہ کو ختم کرنے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ خوجی کیسید یوز کریں ویٹیمن سی سیرم اور اس کے علاوہ الفار بٹن یوز کریں تو پھر میں نے خود سے ایک سکین روٹین یہ دیکھیں اس میں ہیڑا بیوٹی سیرم اس میں الفارویٹن 2% 2% نہیں بلکہ اس میں انہوں نے مینچن ہی نہیں کیا ہوا کہ کتنے پرسنٹ ہیں بس یہ لگا ہے کہ الفارویٹن ہے یہ میں نے یہ ہے کہ اس سے واقعی تھوڑا سی برائٹ تو ہوگی تھی تو اس کے ساتھ اگر آپ ویٹیمن سی سیرم یوز کر لیتے ہیں پہلے ویٹیمن سی سیرم لگاتے ہیں بایا ون کا اور پھر یہ لگاتے ہیں ملچ رائزر کوئی بسا بھی یوز کر لیں جین فارم کا یوز کر لیں یا کوئی بھی تو پھر ڈے میں بھی آپ نے کیا کہنا ڈے میں فیس واش کے بعد ڈے میں سی سیرم یوز کر لیں اس کے بعد کوئی ڈے کریم بھی ختم ہو جائیں گی اگر ختم نہیں بھی ہوں گی تو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ وہ لائٹ ہو جائیں گی مطلب فیسیبل نہیں ہوں گی اتنی اور اگر آپ یہ خوجی کیسی رسمار کرتے ہیں وائٹ رنگ فیشل سیرم یہ خوجی کیسی کلائجن بوسٹ ہے تو یہ آپ کسی بھی برینڈ کا ویسے دے سکتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہوتا ہے یہ کلائجن بوسٹ کے لئے خوجی کیسی بھی ہماری سکن کی ڈارکنس کو امپروف کرتا ہے سکن کو ریجنویٹ کرتا ہے اور نہ ہماری سکن جو جیسے ڈالرس ہی ہوئی ہوتی تکی تکی ہوتی ہے تو وہ بھی امپروف کرتا ہے اور یہ فریکرز پر بھی کام کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے کافی ٹائم کے لئے مطلب 3 منٹس تو مست یوز کرنا ہے اس کے بعد اور یہ جو میں آپ کو سیرم کی بات کر رہی ہوں بائیوان ویٹیمن سی سیرم یہ بھی آپ کو اس کے ریزارٹس 15 ڈیز کے بعد آنا شروع ہوں گے یہ نہیں ہے کہ دو دن میں تین دن میں جیسے اس سیرم کے بارے میں ختم ہو جائیں گے تو میں نے اس کو تب ہی ٹرائے کرنے کیا سوچا تھا کہ شاید اس سے تین دن میں میرے ڈارک سپورٹس ختم ہو جائیں گے لیکن آپ یقین کریں میں نے یہ 3 پورٹلز لگا لیتی ہاں یہ ہے کہ سکین اوورال برائٹ ہوگی تھی تھوڑی تو لیکن یہ ہے کہ اس سے میری ڈارک سپورٹس کمپلیٹلی یا پھر 50% بھی امپروف نہیں ہوئے تھے ہاں یہ ہے کہ 20% جو ڈارک سپورٹس وہ تھوڑی ڈالو ہو گئے تھے کم ہو گئے تھے لائٹ ہو گئے تھے سوری تو یہ ختم نہیں ہوتے اس سے اگر آپ کہیں میں اس کا رویو دوں تو یہ سے ختم نہیں ہوئے تھے تو اگر آپ لوگ اپنی پریکس ملازمہ اور چھائیاں جس کو کہتے ہیں بہت سٹرپ بورن ہوتی ہیں ان کو لائٹ میں آپ کو ختم کرنے کا تو نہیں کہوں گی کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس سے ختم نہیں ہوتی اور جو سکین ایکسپیرٹس ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں تو اگر آپ ان کو لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کوئی سا بھی کوئی سا بھی برینڈ کا سکین ویٹیمن سی سیرم یوز کریں ساتھ آپ کو برائٹننگ سیرم یوز کر لیں اور اپنی سکین اور ڈے میں سن بلوک مسک لگائیں ڈے میں آپ نے جو مورنی کی کیا روٹین ہے اس میں آپ نے سن بلوک کا یوز لازمی کرنا ہے کیونکہ سیرم آپ کی سکین کو تھوڑا سینسٹیف کر دیتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں thank you so much مجھے ریزرٹس ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا